پنجاب کے کپتان کی ٹیم کا کون کون ہوگا کھیلاری فائنل سیلیکشن کی تیاری وزر اعظم نے وزر اعلیٰ پنجاب کو صوبائی کابینہ پر مشاورت کے لیے آج اسلام آباد بلا لیا دوکر یاسمن راشد میاسلم اقبال علیم خان یاسر حمالیو میں مزرشید کو وزارت ملنے کا امکان نامزد گورنر پنجاب چہدری سرور بھی ملاقات میں شریک ہوں گے پنجاب کے گورنر چہدری سرور 28 اگست منگل کو حلف اٹھائیں گے اپنے کپتان کی طرح چہدری سرور کا بھی بڑا فیصلہ گورنر ہاؤس کے بجائے ڈیفنس میں اپنے خر ہی قیام کریں گے نئے گورنر 29 اگست بودھ کو پنجاب کی نئی کابینہ سے حلف بھی لیں گے برکی زینے لگیں گے مسافروں کو بہترین سہولتیں ملیں گی وزیر ریلوے شیخ رشید نے لاہور ریلوے سٹیشن کی تزین و آرائش کا اعلان کر دیا آج سٹیشن کا دورات ہی کریں گے ریلوے کا خسارہ ایک سال میں ہی خاتم کر دیں گے مہتنے کی چار ہزار اکڑ زمین واقعظار کروانی ہے وفاقی وزیر شیخ رشید کی ریلوے ہٹکوارٹر میں اجلاس کے صدارت کے بعد پریس کانفرنس شہر ڈاکو کے نرخے میں ایک ہی دن میں سترہ ڈاکے شہری لاکھ روپے زیورات اور موبائل فون سے محروم فرخ آباد شہدارہ میں شہری سے دو لاکھ چھین لیے گئے جوہر ٹاؤن گھر سے چار ڈاکو زیورات اور نقضی لے کر رفو چک کر ساندھا پرانے انارکلی میں شہریوں سے نقضی اور موبائل فون لے اڑے شفیق آباد فیکٹری ایڈیا ٹی بی سٹین باہبانپورا کے جنرل سٹول میں بھی لوت مار ڈاکو نے موبائل ٹاور کی بیٹریہ بھی نہ چھوڑی پولس میں اکھار پیچار جرائم بھڑنے کی وجہ قرار ایس ایس پی آپریشنز اصد صرف راست کہتے ہیں انتخابات قدران بے پناہ تبادلے وارداتوں کی وجہ ہے دیگر ازلا سے آئی تھانداروں کی تیناتی کے علاقے میں مکمل گرفت نہیں تمام وسائل موجود ہیں ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے گا ڈکیت گینگز کو پکڑنے کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دے دیں لاہول نیوز تے گفتگو شہر سیورج کے مسائل کا گھر بن گیا شوکر ٹاؤن میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے بہدور آباد کا باہر میں گٹروں کا پانی گلیوں میں داخل میت قبرستان لے جانا بھی مشکل کلا گجر سنگھ کے مکین ناکس سیورج کے خلاف سڑکوں پر آ گئے ہر طرف تافون اور بیماریاں پھیل رہی ہیں شکایتوں کے باوجود انتظامیہ خاموش مظاہرین کے دوہائی الڈیوی ایم سی نے پینتالیس ہزار پانچ سو چالیس الائشوں کو ٹھکانے لگایا اکیس لاکھ کے قریب ویس بیکس تقسیم کیے گئے دن رات گرانڈ صفائی آپریشن کر کے شہر کو صاف ستھرا بنایا عوام کو صاف ماحول کے فراہمی کے لیے تمام ادارے متحرک ہیں ایم ڈی الڈیوی ایم سی اور ڈی سی لاہور کی پریس کانفرنس عید پر ڈیوٹی کرنے والے ملازمین کے لیے اضافی تنخواہ انتظامیہ کے دعوے جھوٹے ثابت شہر میں گندگی کے ابھی تک دے تاجپورہ اور لرمال کے کئی علاقوں کی حالت انتہائی ابتر چونکہ امرسدو کے علاقے میں الائشہ ٹھکانے نہ لگائے جا سکیں الڈیوی ایم سی کا عملہ غائب تافن سے شہری پریشان یوہو نعباد کے علاقے میں مکان کی چھت زمین بوس ماں بچوں سمیت مل بے تلے تک گئی ساتھ سالہ سمران اور اس کی بہن نو سالہ چاہت چل بسے ماں شدید زخمی ریسکیو ٹیموں نے خاتون کو جنرل ہسپتال منتقل کیا حال تشویش ناک چھت کی مرامت کی جا رہی تھی کہ گر گئی اینی شہدین جنرہ ہسپتال کے برامدے میں بچے کی پیداشت کا معاملہ تحقیقات ریپورٹ مکامل ہسپتال کا عملہ بے قصور قرار انکواری ٹیم میں سارا ملبا مریضہ پر ڈال دیا بشوہ بی بی کا نام کسی بھی گائنی وہ یونٹ میں ریجسٹر نہیں تھا ریپورٹ خاملہ خاتون گھر سے ہی لے پہنچی ڈیلیوری کے وقت ایمرجنسی کا داخلے پر اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی ایم ایس ڈاکٹر آسیم حمید لیڈی ویلنگٹن ہسپتال میں خاتون کی حلاقت کا معاملہ پنجاب ہیلتھ کیر کمیشن کا نوٹس تحقیقات کے لیے دو رکنی کمیشن قائم کر دیا سپریم کورٹ کا سرویسز ہسپتال کی خراب لفٹے ٹھیک کرنے کا حکم کمپنی کے سی او کہا ہے چیف جسٹس کا استفتار وہ حج کی اداگی کے لیے کہے ہیں ستائیس اگسٹ کو واپس آئیں گے وکیل واپس آئیں اور پہلا کام لفٹوں کو فال کرنے کا کریں جسٹس ساکر بن سار کری مارکس کمپنی کے سی او کو انتیس اگسٹ کو تعلق کر لیا تھانہ غازی آباد کے علاقے میں نوجوان کی مقابلے میں حلاقت کا معاملہ لوہہکین کا سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر اہدجات پولیس نے جوالی مقابلے میں مارا مظاہرین کا الزام ایک نے جسٹس آصف سے ایک خوصہ کی گاڑی روک لی پولیس اہلکاروں نے سائل کو پکڑ لیا چیف جسٹس نے لاہور میں بل بورٹس لگانے کا نوٹس لے لیا سیاسے جمالتوں کے بینرز اور فلیکسز کو فوری اتارنے کا حکم الیکشن کب کے ختم ہو چکے اب تک بینرز کیوں نہیں اتارے گئے شہر صاف رکھنا میر کی ذمہ داری ہے چیف جسٹس کا میر لاہور سے اس تفسار اشتہاری بورٹ خود ہی اتار لیں ورنہ ہم بینٹس تشکیل دے دیتے ہیں جسٹس ساکر نصار کریم آکس ڈی جی پی ایچے کو آئیلہ سمات پر تعلق کیا سوشل میڈیا پر وزیراعظم کو دھمکیوں کا معاملہ اندراج مقدمہ کی درخواست پر سیشن عدالت نے ایف آئی اے حکام سے ریپورٹ طلب کر لی درخواست گزار نے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درچ کرنے کے استداب کی تھی اید کی تعدلات کے بعد صرافہ مارکٹ میں تیزی سونے کی قیمت میں چار سو روپے فیتولہ بڑھ گئی ڈالر کی قیمتوں میں معمولی اضافہ انٹر بینک ڈالر کی قدر میں بیس پیسے اضافہ ہو گیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی وزر آسم عمران خان نے دو ارہکین کی نامزدگی کا نوٹفیکشن جاری کر دیا احسان مانی اور اصد علی خان پی سی بی گورننگ بورڈ کے رکن ہوں گے